سٹوڈیوز میں ایک اور بہتی خاص مہمان نے جوائن کیا ہے آپ مزائیہ شائری بھی کرتے ہیں مختلف پروگرامز میں میزبانی بھی کرتے ہیں اور اکثر ہم نے ان کو ٹیلی ویژن کے مزائیہ پروگرامز میں بھی شرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے اس وقت ہم آئے ساتھ موجود ہیں امتیاز کوکپ صاحب تھانکیو سو مچ پر جوائننگ آزن سنو پاکستان کیسے ہیں آپ بہت شکریہ ہینا نیازی صاحب بڑے آپ میرے بارے اچھے جملے بھی کہے ہیں ویسے ایسے جملے تو مرہومین کے لئے کہے جاتے ہیں کہ مرنے والے بہت اچھے تھے بہت پیارے تھے نیاب you actually deserve these compliments اور آج ہم یوسپی ساب مشتاک احمد یوسپی ساب کو اپنے پروگرام میں ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اچھی قومیں اچھے معاشرے اپنے مشاہیر کو ہمیشہ ہی ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاشرہ شاید مردہ معاشرہ ہو تو مشتاک احمد یوسپی ساب اب ان کا نام ہی دیکھ لیں کہ مشتاک ہم ہیں مشتاک اور وہ بے ذات یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے مشتاک احمد یوسپی ساب جو ہیں وہ ہمارے عدب کا اور خاص طور پر اردو عدب کا اس کے ماتے کا جھمر ہے بے شک مزا کے حوالے ستن کی گران قدر خدمات ہیں لیکن جو خاص طور پر اردو عدب پر ان کا احسان ہے اور میرے جیسا طالب علم جب کبھی بھی آبِ گم پڑتا ہے چراغ تلے پڑتا ہے حاکم بدہن پڑتا ہے یا اس طرح کیا ان کی لکھوی تسانیف پڑتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ اس میں مزا ہے میں چونکہ اردو کا طالب علم ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی اردو انہوں نے لکھی ہے جو زبان پر انہیں قدرت حاصل وہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ مولانا عبدالکلام آزاد یا محمد حسین آزاد یا میں ابھی ماضی قریب کا ایک شخص سب زیادہ خوشید کی علانی میں جب ان کی تحریر کا کمپیرزن کرتا ہوں جائزہ لیتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ سارے یوسری صاحب سے پیار کرتے ہیں انتیاز صاحب اسے آپ بھی مزاہیہ شاعری کرتے ہیں تو کچھ سنائیں ہمارے ناظرین کو سیرا آج دنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں دنکے کی چوٹ پر سنائے جائے آج اپنا کچھ لکھا وقت مجھے ہینا صاحبہ کو دیکھ عظیم بھائی میسیاد آگیا میری میس میں اتنی پیاری تھی خوش قسمت ہے میں بڑا پیار پھر تو آپ نے بہت کم چھٹیاں کیوں گی بہت کم جاتا ہی نہیں تھا پہلے تو مبارک اسی بات پر کیا آپ کی میس تھی کیونکہ ہمیں تو استاد ملے اتنے بلیس تو نہیں ہیں مس نے کلاس وچ آکیا ج آکیا وہم تے یقین ہوتے جملے بناو جی واہ واہ مس نے کلاس وچ آکیا ج آکیا وہم تے یقین ہوتے جملے بناو جی بچہ ایک اٹھے آتے کہن لگیا مسی دوسیتے پڑھاؤں دے سانوے یقین ہے اسی سارے پڑھنے آئے تڑھا بہم بہترین بسا اوقات ایسا ہوتا ہے یہ سارے کے سارا مشاہدہ ہے بالکل آپ انکرز ہیں تو آپ کا مشاہدہ ہے کہ ازر لودی صاحب کیسے انکر خالد عمید صاحب کیسے انکر راحت کازمی صاحب کیسے انکر انور مقصود کیسے انکر تارک عزیز کیسے انکر تو یہ آپ لوگ کے لئے مشاہ لے راہ ہیں بے شک تو ہمارے لئے تو یوسفی صاحب مشاہ لے راہ ہیں وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہنسنے ہسانے سے مزار سے ذرافت سے سفید بال سفید بال کالے تو نہیں ہو سکتے لیکن پھر وہ جو سفید بال ہیں وہ برے بھی معلوم نہیں آئے بالکل تو ہرن بٹیر تلور اور بکرا مار خور بھی کھایا ہے مار خور بھی کھایا ہے ماں اور باپ کے گھر میں رہ کر پیسہ بہت اڑا ہے واہ 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 یہ کھوڑی آئی ڈی کی کہن دیئے کی کہن دیئے کہن دیئے کہ کسی دیانتدار افسر سے شادی مجھ کو نہیں کرنی میرا دل تو رب دی قسمیں رشوت خور پہ آیا ہے اس کی کوئی خاص وجہ تھا مہنگائی اتنی مہنگائی اتنی بیشنی کے بل اتنے زیادہ پیٹل ٹرپل سنچری مکمل کر چکا ہے ویسے انتہاس صرف یہ ڈارچ ہومر میں چینی ڈبا مکمل سنچری مکمل کرنے والے تو کاؤکب صاحب کچھ مہنگائی پہ اگر آپ ارس کر دیں کوئی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں پیٹرولیم اسٹوان کی بات کریں جان بوچ کے نہیں لکھتا وہ اس لیے کہ حکومتیں ناراض ہو جاتی ہیں اور اب تیلوین پہ بات کرنا بھی بڑا کچھ آسان نہیں ایسے ہی ہے تو ونہ جیسے تھا اس نے اسمبلی بل پیش ہوا کہ اس کے خان صاحب کے ریجیم چینج کے لیے وہ جو عدم اعتماد کی تحریک آئی اور اس کو سوری صاحب کاسم سوری صاحب ڈپٹی سپیکر دونوں نے کچھ اپنی قانونی آئینی اس پہ دفعہ لگا کر اس کو مصرد کر دیا تو آپ نے دیکھو گا وہ منظر پوری اسمبلی کا ہم سب نے دیکھا بلکل لیکن میری جو سوری ہیں وہ میری بیگم ہے میری بیگم سے دوری ہو گئی ہے میری بیگم سے دوری ہو گئی ہے یہ دوری اب ضروری ہو گئی ہے میری ہر بات پہ دیتی ہے میری ہر بات پہ دیتی ہے رولنگ میری ہر بات پہ دیتی ہے سپیکر یعنی سوری ہو گئی ہے ملے انتے ہوئی ہے کہ مہتے ہیں تو جب میں آرہا تھا تو مجھے کہہ رہی تھی آندھیو ہی کوئی دو کلو چھوٹا گوشت لیندے آنا اے دو کلو اپنا کوئی اگر مچھلی بھی آگئی ہے کوئی دو چار کلو مچھلی بھی لیندے آنا باقی کوئی اسی دیکھ لینا ایسا روٹ بغیرہ چاہیے یہ چاہیے میں کہا بیگم اپنی آمدن تھوڑی ہے توڑے جڑے انداز نے جڑے توڑے احکامات نے کہنے لگے پھر چلو کہنے کرو کولی لیلو سمسائیں گو رسالہ لیلو میں تو خواتین سے بھی کہوں گا آپ کے کیمرے کی وساط کہ جو آپ کے شوہر ہیں ان پر جو ہے وہ رحم کریں اور جو دال ساکھ لے کر آئیں تو عظیم بھائی اس نے کھا لینا چاہیے اب عظیم نے یہ تنی بتایا کہ ان کی شادی ہوگئی ہے کہ نہیں ہوگی نہیں ہوئی نا اس کے لیے وہ مسئلے نہیں ہیں گھر میں پکا پکایا کھانا مل جاتا ہے گروسری زمہ اببہ کر کے لے آتے ہیں یہ بس بتاتے ہیں کہ کھانا کیسا اب آپ یقین لیں عظیم بھائی کہ میں ایک دن مطلب ہے بھی چوبیس سال ہوگی میری شادی کو ماشااللہ اور چوبیس سالوں میں ابھی پچھلے ہفتے انہوں نے چاہے کا قبض مجھے دیتی ہیں تو جب میں نے چاہے کا گھونٹ لیا تو میں نے کہا بیگم چوبیس سال ہوگی شادی کو لیکن چاہے آج آپ نے پھلائی کہا کہ اپنے قبض میں تو ہم دے گئی ہیں باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت اور ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ